سکتے ہیں ہم ایس او پیز کو جیسے کہ ہم نے ان سے کہا تھا اس میں ہماری بھی گلتیاں ہیں اس میں ہمارے ہم سے بھی خطائیں ہوئی ہوں گی کہ ہم نے جو ایس او پیز کو پی کے حوالے سے جو بھی اس میں ہم نے عملانا تھا یا جو اس پہ عمل کرنا تھا جو بھی ان کے گائیڈ لائنز تھی اس پہ ہم پورے اترے یا نہیں اترے ہیں یہ ایک سوالیاں نشان ہے اس میں جب ہم کہیں گے کہ چھوٹے دکاندار بیچارے جن کے پاس بڑے وسائل بہت محدود ہوتے ہیں جن کی دکانداری بڑی مشکل سے چلتی ہے ہمارا صرف اس وقت یہی کنسرن تھا جس کے لیے ہماری تقریباً کوئی پندرہ ایک دن میٹنگیں ہوتی رہی سرکار سے جس میں سارے ہم لوگ بیٹھے تھے اس کے بعد میری جو کشمیر ٹریڈرز ہیں منفیکچر فیڈریشن کی جو کشمیر کی کمپلیٹ باڑی ہے ان سے ڈسٹرکٹ سے ملاقاتیں ہوئی ہمار بڑی طویل بحث ہوئی اور اس کے بعد یہی فیصلہ لیا گیا کہ دس مہینے کا طویل کافی ایک لمبا عرصہ ہے جس میں ہماری دکانیں بند رہی ہیں روزی روٹی کا سوال ہے اس میں کس طرح چلائے حالانکہ یہ پہلے ساری دنیا میں ایسا ہوا اور ساری دنیا میں سلسلہ چلا جہاں سے ایز ہوتا گیا اور یہ ہندوستان میں بھی ایز ہوتا گیا یہ باقی ملکوں میں بھی ایز ہوتا گیا حالانکہ ہمارا جو جمہو کشمیر کا ایک حصہ ہے جمہو وہاں پہ کاف ہی حد تک ایز ہوا ان شروع کیا ہے ایسا ہوتا رہے گا آج اگر ہمارے ہاں تو اس میں لاگ ڈاؤن اگر ہوگا تو ہم آہ زلائن ترامیہ کے ساتھ ہم جسٹرک ایڈمیسٹریٹن کے ساتھ ہم جمہو کشمیر کی جو حکومت ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں بالکل ہیں ان کے ساتھ اور مجھے بھی آج محسوس ہو رہا ہے کہ اس پہ بات ہونی چاہیے اور اس پہ کہیں نہ کہیں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے آپ نے کہا میں بھی دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ باتیں ہوتی ہیں ایسے ساری ڈسکشنز ہوتی رہی ہیں تو اس کے لیے اگر ان کو ان کو لگ رہا ہے کہ لاگ ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے تو میں بھی ان کے ساتھ ہوں اور مجھے بھی آج محسوس ہو رہا ہے کہ لاگ ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے